ہمارے عام طور پہ جب اس طرح کی آفات آتی ہیں تو مذہبی مقدمات بھی لوگ پیش کرتے ہیں تنقید بھی ہوتی ہے یہ بتائیے گا بالعموم ایک تاثر یہ ہے کہ جب اس طرح کی آفات آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کا عذاب ہے جو نافذ کر دیا ہے زمین پہ اتار دیا ہے عبرت بنانا چاہتا ہے باقی لوگوں کو یہ جب نقطہ نے پیش کیا جاتا ہے تو لوگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں جو تھوڑا سے مذہب بیزار بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی سارے گناہ تو کراچی لاہور اسلامباد میں ہو رہے ہوتے ہیں عذاب جو ہے وہ توسہ شریف اور سکھر اور یہ گڑو بیراج کے آس پاس ہی آتا ہے تو یہ جو معاملہ ہے یہ کہ اللہ کی طرف سے ہے ہمارا نکاسی کا سسٹم خراب ہے اس کی وجہ سے ہے اس کے پیشے حکمت کیا ہے یہ دنیا کا نظم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ عام حالات میں خودکار اصولوں کے اوپر چلتا ہے یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتے ہیں لیکن انہیں بتا دیا ہے کہ وہ اپنی ناراضی کا اظہار اگر کبھی کرنا چاہتے ہیں یا جس طریقے سے پرانی قوموں کی داستان قرآن سناتا ہے تو پہلے پیغمبر بھیج کر قوموں کو متنبع کرتے ہیں میں قرآن مجید میں جب ان قوموں کی داستان پڑھتا ہوں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ناراضی کا ظہور ان کے لیے ہوا لیکن بڑے مراحل سے گزر کر ہوا پیغمبروں نے آ کر ان کو دعوت دی پیغام پہنچایا توبہ کے لیے کہا استقفار کے لیے کہا اس کے بعد بڑے مراحل گزرے اور پھر ایک الٹی میٹم دے کے انہوں نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنائے گا اللہ تعالیٰ کا عذاب یا اس کی ناراضی کا ادھار اس طرح ایک ذابطے کے تحت ہوتا ہے اور اس کو خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ میرا ذابطہ ہے اور میں اسی ذابطے کے ساتھ ہی عذاب سواب کا فیصلہ کرتا ہوں دنیا میں اس کو ایک قانون کے طور پر بھی بیان کر دیا ہے کہ ما کنہ معذبین حتی نباس رسولہ جب تک ہم رسول بھیج کر کسی قوم پر حجت پوری نہیں کر لیتے ہم قوموں کو عذاب نہیں دیا کرتے تاہم دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دیں ہیں قومی حیثیت سے اجتماعی حیثیت سے یا انفرادی زندگی میں ان کے بھی کچھ ثابتے اور قوائد ہیں اور ان کے بھی کچھ نتائج نکلتے ہیں اگر میں نے آپ نے اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا انفرادی زندگی میں پورا نہیں کیا تو وہاں بھی کچھ نتائج نکلیں گے اجتماعی زندگی میں پورا نہیں کیا تو وہاں بھی کچھ نتائج نکلیں گے تو دنیا کو بہتر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک حدف دے رکھا ہوا ہے اور یہ حدف اس کی عقل میں موجود ہے وہ اپنی حفاظت چاہتا ہے اپنے لیے بہتری چاہتا ہے اپنے لیے اچھے حالات چاہتا ہے قومی سطح پر بھی اگر اسی کو نصب العین بنا کر کام کیا جائے تو اللہ مدد کرتا ہے جن قوموں نے یہ کیا ہے اللہ نے ان کی مدد کی بھی ہے ہمارے ہاں بھی لوگوں کو سب سے بڑھ کر اس طرح کے موقعوں کے اوپر اپنی کوتائیوں کی طرف نگاہ کرنی چاہیے اب جب ہماری کوتائیاں ہیں ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی تو ظاہر ہے کہ اس کا بھی ایک لازمی ندیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی ہم ضد میں آ جاتے ہیں اور قانون کی جب ضد میں آتے ہیں تو اس موقع کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ راضی ہے کہ ہم نے تو اپنی طرف سے بڑی کوشش کی ہے اور ہر کام کر لیا ہے تو بڑا امکان ہوتا ہے اس بات کا کہ ہماری کوششوں کو وہ بار آور کر دیں لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس کی نویت بالکل وہی ہوتی ہے کہ میں نے تمہیں بتا دیا متنبع کر دیا عقل دی سمجھ دی فہم دیا سب کچھ دیا اگر تم اس کو استعمال نہیں کر رہے ہو پھر تمہارا یہی انجام ہے اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو خود اس قانون کا ظہور بھی اللہ کی رضا اور ناراضی سے ہوتا رہتا ہے لیکن اس رضا اور ناراضی کے تعلق گناہوں سے اور اس طرح کی چیزوں سے نہیں ہوتا اس کے لیے بالکل الگ کانون ہے اس کے لیے بالکل الگ کانون ہے ٹھیک ہے مسئلہ نقطہ آپ نے واضح کیا ایک آخری چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو منظر پہلے پہلے سلاب آتے ہوں گے ہم نے کہانیوں میں بھی پڑھا اخبارات میں بھی سنتے تھے لیکن اب بھی ظاہری بات ہے کیمرہ سامنے آگیا ہے ویڈیو بن رہی ہوتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ماں نے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں پتھر پہ وہ کھڑی ہوئے ہوتی ہیں ایک سہارہ لے کر اور نظروں کے سامنے پانی کا ریلہ پہلے یہاں تک آتا ہے پھر یہاں تک پھر کرتے کرتے ان کو بھاگ کے لے جاتا ہے اس طرح کے منظر اس پہ بڑے اعتراضات لوگ کرتے ہیں اور جو لوگ مذہب سے عام طور پر بہت زیادہ خائف پی ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی یہ اللہ میاں نے بارش برسائی ہے یہ اتنی بے رحمی کیسے ہو سکتی ہے ان کے ہاں کہ وہ ایک مطلب چلو آپ نے کہیں کچھ کرنا تھا تو کسی اور جگہ پہ کر دیں کوئی نوجوان ہے کچھ یہ ماں ہیں یہ بچے یہ بوڑے اتنی مزربل صورتحال میں یہ خالق اتنا رحمان رحیم ہے تو یہ کیسے منظر دکھا رہا ہے زمین کے اوپر دیکھیں یہ تو جو قانون اس دنیا میں چل رہا ہے پھر اس کو تبیل کرنا پڑے گا آ رہا ہے ہم نے جو کچھ کرنا تھا وہ نہیں کیا ہے اب فرشتے آئیں اور اس کو بچا لیں ہوتا ہے ایسا لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح ہجاب نہیں اٹھا دیتے کہ ہر جگہ یہ ہو جائے آپ جب مختلف داستانیں جمع کریں گے تو بہت سے لوگ بتائیں گے میں خود آپ کو بتا رہا ہوں کہ چار پانچ سال کی عمر میں ہم لوگ جس سہلاب کے اندر سے نکل کے آئے تھے اپنے گاؤں سے وہ اس چھت تک پانی تھا اور ایک گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے اور میری بہن بھی ساتھ تھی اور میں بھی تھا میری والدہ تھی کوئی مرد نہیں تھا جو ہمیں ساتھ لے کے آئے یہ صورتحال بعض وقت ہو جاتی ہے اس طرح کی اللہ نے بچا لی ہے نگل آئے وہاں سے ابھی بھی آپ جب دیکھیں گے تو چونکہ انسان کی نگاہ ان چیزوں پر پڑھتی ہے دسیوں مقامات پر اللہ تعالیٰ حفاظت بھی کرتا ہے لیکن ہر جگہ کریں ایسا کوئی علمیہ پیش ہی نہ آئے پھر تو ہجاب اٹھ جائے گا یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس کائنات کا پروردگار سامنے موجود ہے تو امتحان ختم ہو جائے گا امتحان کے لیے ضروری ہے کہ ماں کے پیٹ میں بھی بچہ دنیا سے رخصت ہو پیدا ہوتے ہوئے بھی رخصت ہو جوانی میں بھی رخصت ہو اس میں اگر دو دن کا بھی قانون بنا دیا جائے کہ نہیں ہوگا تو امتحان اٹھ جائے اس لیے دسیوں ہوں گے جن کو اللہ نے بچا لیا ہوگا جن کا ہاتھ اللہ تعالی نے پکڑا ہوگا میں نے تو ابھی آپ کو بتایا کہ ہم نکلے اپنے گاؤں سے اور رات کے وقت ہم نے اپنے ایک عزیز کے ہاں ناروال شہر میں پناہ لی یہ 1957-56 کا بڑا سہلاب تھا اس میں لاہور میں بھی پانی آگیا تھا پناہ لی اور جہاں سوئے ہوئے تھے کمرے میں تھوڑی دیر کے بعد ایک تیز آواز پانی کے آنا شروع اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کمرے کی بھی چھت تک پہنچ گیا ہم لوگوں نے بڑی مشکل سے وہاں سے جا کے جان بچائی بچے بھی تھے اللہ نے ان میں سے بہت سے بچوں کو بچا لیا اللہ نے کرم فرمایا تو بچانے کا عمل بھی ہو رہا ہوئے جانے کا عمل بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کو اللہ لطلاق کر دیا جائے کہ کہیں ایسا علمیہ پیش نہیں آئے گا میں نے ارز گیا کہ پھر تو امتحان ختم جائے